بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدیت سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم کس نمبر 86 شروع کرنے جارے ہیں قانون اتمام حجت پر غامدی صاحب کے افکار و نظریات پر جو کچھ اشکالات پیش کی جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ پندرمی نشستہ آغاز کرتے ہیں ہم سب شکریہ آپ کے وقت کا گفتگو اس مرحلے پر داخل ہو چکی تھی کہ صحابہ اکرام نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اتمام حجت کے تحت اہل کتاب کے ساتھ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ان کی سزا بیان ہوئی تھی اس کا اطلاق شروع کر دیت تھا جرنو مرب کے اندر کیسے ہوا اس کی تفصیل ہم نے آپ سے جانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوگا اور اب یہ ذمہ داری اسی قانون کے تحت صحابہ اکرام پر تھی صحابہ اکرام نے کیا اس ذمہ داری کو اسی طرح سمجھا اسی طرح نبھایا صحابہ اکرام کے اقدامات کیا ہیں خود صحابہ کے اقوال کیا ہیں کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں ذخیرہ حدیث کے کہتا ہے اس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ جو پورا قانون ہم نے سمجھا ہے گلشتہ چودہ نشستوں میں کیا رساعت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہیں یہ قانون بیان کیا ہے گویا احادیث کے اندر کیا اس قانون کا کوئی بیان ملتا ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے آغاز کیجئے بتائیے صحابہ اکرام قانون اتمام عجد کے بارے میں کیا سمجھتے تھے اس پر کیسے انہوں نے ملدرامت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے ظاہر ہے کہ نبی کے معاملے میں یہ کوئی عام موت کی طرح کی چیز نہیں ہوتی اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو کچھ اور وقت دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اپنے رفیقی آلہ سے جاں ملیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیقی آلہ ہی کا انتخاب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ اب صحابہ کرامی کے ہاتھ سے ہونا تھا انہی کو اس کا فیصلہ کرنا تھا انہی کو اس کے لئے اقدامات کرنے تھے اور جو کچھ بھی اب آگے پیش آئے گا اس کے بارے میں اگر اجتحاد کی ضرورت ہے تو انہوں نے کرنا ہے اگر اُٹھ کے پاس پہلے سے کوئی اللہ کا حکم موجود ہے تو انتصالِ عمر بھی انہی نے کرنا ہے اس باب میں جس پر ہم گفتون کر رہے ہیں یہ بات کئی بار میں نے واضح کی ہے ان گفتونوں کے دوران میں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ عذاب آسمان سے نہیں آئے گا اور اس میں جب ہم نے قانون کو بیان کیا ہے تو میں نے وہ آیات سامنے رکھ دی تھی جس میں خود صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو یہ بتا دو کہ دو ہی صورتیں ہونی تھیں اب یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس صورت کو اختیار کرتا ہے اور وہ کیا تھی یعنی یسیبكم اللہ بہذابین من اندہی اغبی اہدینا یعنی یا اس کی طرف سے آسمانی اذاب آئے گا جیسے پہلی قوموں پر آتا رہا ہے اور یا ہمارے ہاتھوں سے اسی چیز کو مشرقین عرب کے بارے میں قرآن مجید نے اس شذرے میں واضح کر دیا تھا جو میں نے آپ کو ان کی سزا کے بارے میں سنایا یعنی سورہ توبہ کا پہلا شدرہ اس میں یہ فرما دیا تھا اللہ تمہارے ہاتھ سے سزا دے گا یہاں جب سورہ توبہ میں آیت 29 میں صحابہ کو ہدایت کی گئی تو یہ بھی اس طرح نہیں کی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پر عمل کریں اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ہدایت کی صحابہ کو برائے راست حکم دیا گیا اس وجہ سے اب اس حکم کو جہاں تک بھی جانا ہے صحابہ اکرام اس کے لیے معمور ہو چکے برائے راست مرات رسول اللہ کے ذریعے ہی قرآن مجید تو اللہ کے پیغمبری پر اترے گا رسول اللہ ہی پڑھ کر سنائیں گے لیکن اس میں جو سیگے استعمال ہوئے ہیں اس میں برائے راست صحابہ کو خطاب کیا گیا یعنی صحابہ اکرام کو اس طرح نہیں حکم دیا گیا کہ حکم کا مخاطب تو اللہ کے رسول کو کیا گیا ہو اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم صحابہ تک پہنچایا ہو یا آپ نے اس پر کوئی تفریق کی ہو یا آپ نے اس حکم کے انتصال کے لیے کوئی طریقہ مقرر کیا ہو ظاہرہ دو صورتیں ہوتی ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے برائے راست صحابہ اکرام کو خطاب کیا قاتل اللذیم یعنی اب تم کو لڑنا ہے اب تم کو جانا ہے اور اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی رکھنا ہے یعنی میں یہ سنا چکا ہوں آپ کو یہ حصہ ہی ہے کہ جس کے اوپر قانون کے اطلاق سے متعلق خود قرآن نے کس طرح اعلان کیا وہ ختم ہوا ٹھیک تو صحابہ اکرام کو برائے راست صحابہ دیا جا چکا ہے وہ پابند ہیں اس کے کہ اب یہ کریں صرف یہ بات تھی کہ اس کا دائرہ کیا ہے کیا یہ جزیرہ نمائی عرب تک محدود ہے یا جزیرہ نمائی عرب سے باہر بھی جانا ہے اس کا فیصلہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا یعنی خطوط لکھ کے کر دیا دعوت دے کے کر دیا اور وہ اقدامات کر کے کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے تو یہ صورتحال بلکل واضح ہو گئی یعنی دائرہ متین ہو گیا حکم پہلے سے دیا جا چکا ہے اب انہیں تیہ کرنا ہے کہ وہ اس پر کیسے عمل کریں گے اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ تفصیلات میں جائیں اس لیے کہ اس میں بہت وقت لگے گا میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت رکھ دیتا ہوں یہ بڑی مفصل روایت ہے بخاری کی روایت ہے اور بڑی مفصل روایت ہے اس روایت میں صحابہ کرام نے اقدام کے لیے مشورہ کس طرح کیا فیصلہ کب کیا اقدام کی تیاری کس طرح سے کی اور پھر اقدام کس طرح سے ہوا اور انہوں نے اپنا موقف کیسے بیان کیا اور یہ بات کس طرح سے واضح کی کہ ہم اس معاملے میں مشتحد نہیں ہیں ہم نے اجتہاد نہیں کیا جیسے کہ خود ایک زبانے تک میرا لکتہ نظر بھی یہ رہا کہ یہ غالباً صحابہ کا اجتہاد تھا وہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہم معمور ہیں ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے اور ہم اس کی پیروی میں اس قانون کا اطلاع کرنے کے لیے نکلیں یہ بات وہ واضح کر دیتے ہیں اور یہ بھی آخر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوا جس طرح بدر کا معاملہ ہو چکا تھا یہ بھی واضح کر دیتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اس میں نازل ہوئی جس طرح اللہ کے فریشتے اس میں شریکیں جنگ ہوئے ہمارے ان اقدامات میں بھی اس کی نویت بلکل یہی ہے تو انہوں نے گویا تابق نال بن نال رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ بلکل وہی چیز ہے وہی حکم ہے وہ جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت 29 سے شروع ہوا ہے جس کو وہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اس کا پہلا دائرہ جزیرہ نمائی عرب تھا اور اب اسی کے امتصال میں ہم عرب سے باہر نکلے ہیں اور ہم ان علاقوں تک جا رہے ہیں جن کے بارے میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک لحاظ سے حدود عربہ متین کر دیئے تھے یعنی یہ بتا دیا تھا کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے اس لیے کہ یہ معاملہ ایک قانون کے نفاظ کا ہے اس میں اس حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا تھا تو میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بخاری کی روایت ہے اور میں نے ارز کیا کہ اس کا رقم ہے دو ہزار نو سو اکیالیس یہ کیونکہ بڑی مفصل روایت ہے اس وجہ سے میں زیادہ تر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا جبیر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سب شہروں میں بھیجا یعنی سیدنا عمر کے زبانے میں اصلاً اقدامات کی اپنا ہوئی کسی حد تک تو سیدنا صدیق کے زمانے میں بھی معاملہ ہو چکا تھا لیکن سیدنا صدیق کو دو مڑے مسئلوں سے سابقہ پیش آ گیا تھا ایک یہ کہ بہت سے لوگ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں ارتداد اختیار کر لیا اور ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے اس طرح ارتداد تو نہیں اختیار کیا لیکن وہ زکاة دینے کا انکار کر بیٹھے جن کو مانعین زکاة کہتے ہیں تو یہ بڑی کروائی تھی جو ان کو کرنا پڑی بہت بڑی کروائی تھی یعنی اندازہ کیجئے کہ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اور جس طرح سے لوگ مغلوب ہو گئے تھے اور جس طرح وہ آخری اعلان کے بعد ایمان لے آئے تھے یہ گویا وہ سب کچھ یہ انہوں نے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا بہت سے لوگوں نے تو سیدنا صدیق کو تو اس معاملے سے نمٹنا پڑا سیدنا عمر نے ایک پدا کی حقیقی معنی جبیر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سب شہروں میں بھیجا وہ ان کے میدانوں میں مشرقین سے جنگ کرتے رہے یہاں پر جو لفظ مشرقین استعمال ہوا ہے وہ گویا علا سبیل تغلیب استعمال ہوا ہے اندر بھی ہوئی ہیں جنگیں اور باہر بھی ہوئی ہیں اہل کتاب سے بھی ہوئی ہیں اور ان سے بھی ہوئی ہیں مشرقین سے جنگ کرتے رہے یہ انہی جنگوں کا نتیجہ تھا کہ ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا یہ قادسیہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایرانی لشکر کا سالار تھا ہرمزان اس نے اسلام قبول کر لیا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا میں اپنی ان جنگوں کے بارے میں یعنی ان کی ہم یہ پدا کر چکے ہیں اور اگلے اقدامات کرنے ہیں میں اپنی ان جنگوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ضرور کیجئے یعنی یہ اب مشورہ کس معاملے میں ہے جنگ کا فیصلہ ہو گیا اللہ نے حکم دے دیا اب جانا ہے ان لوگوں کو سزا دینی ہے یہ تو تیہ ہے لیکن یہ کہ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے جنگی اقدام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا ضرور کیجئے ان شہروں اور ان کے لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہیں یعنی اب جو مقابلے میں لوگ ہیں ایک پرندے جیسی ہے یہ مثال بیان کی اس نے عربوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے اور اس زمانے کے اہلِ عجم کا بھی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت کتابیں لکھی گئے ہیں جن میں تمثیلات ہیں کہانیاں ہیں حقائیات ہیں آپ مسلمی کو دیکھ لیں آپ بوستان کو دیکھتے ہیں گریستان کو دیکھ لیں تو یہ خاص اسلوب رہا ہے لمبے عرصے تک تو اس نے بھی ایک مثال دے کے اپنی بات سمجھائی ہے ان شہروں اور ان کے لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہیں ایک پرندے جیسی ہے جس کا ایک سر اور دو بازو اور دو پاؤں ہیں اب یہ خرمزان بات سمجھا رہا ہے جس کا ایک سر اور دو بازو اور دو پاؤں ہیں سو اگر ایک بازو توڑ دیا جائے تو اس کے دونوں پاؤں اور اس کا سر ایک بازو کے ساتھ بھی پرواز کے لیے اٹھ سکے پھر اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر اٹھنے کے قابل ہوں گے یہ تو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو پاؤں بھی بیکار ہو جائیں گے دونوں بازو بھی اور سر بھی اہم بات یہ پہلے اس نے ایک تمثیل بیان کی پس سر تو کسرا ہے اس کو بھی آپ اسی پرندے سے سمجھیں آپ کے سامنے کسرا بھی ہے کیسر بھی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستے بھی ہیں جن کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پس سر تو کسرا ہے اور ایک بازو کیسر اور دوسرا فارس ہے اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ وہ پہلے کسرا پر حملے کے لیے نکلے یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اگر کسرا کو آپ مغلوب کر لیتے ہیں اور ادھر اس صدا کا نفاظ کر دیتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ باقی معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ وہ پہلے کسرا پر حملے کے لیے نکلے بکر اور زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا یعنی انہوں نے مشورہ کیا رائے قائم کی اور بلایا اور نومان بن مقررن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا یعنی اس مقصد کے لیے اب جو لشکر بھیجا جائے گا اس کے امیر کی حصیت نومان رضی اللہ عنہ کو ہوگی ہم ان کی قیادت میں نکلے یہاں تک کہ جب دشمن کے علاقے میں پہنچے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے تو کسرا کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں یعنی وہی صورتحال کم و پیش ہے جو بدر میں مسلمان ہوگی اسی طرح کا تقابل ہے نہ کوئی بڑا اسلحہ ہے نہ کوئی گھوڑے ہیں نہ کوئی سواری کی چیزیں ہیں کسرا کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا اور وہ لوگ نہر پر آ کر کھڑے ہو گئے جبکہ ہم دوسری طرف سامنے کھڑے تھے اور صرف بارہ ہزار تھے یعنی وہ چالیس ہزار کا لشکر لے کر آیا اور یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے اس زمانے میں گھوڑے بھی نہیں تھے کہ مطلب یہ ایک ٹینک نہیں تھے کچھ زیادہ یہی حیثیت تھی اس وقت اور ہم صرف بارہ ہزار تھے پھر ایک ترجمان اٹھا ان کی طرف سے اور اس نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کر لے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل قدر صحابہ میں سے مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو یعنی وہ بات کرنے کے لیے اٹھے اس نے کہا تم کون لوگ اپنا تعرف کراؤ یعنی آگئے ہو ہم پر حملہ آور ہو گئے ہو اپنا ذرا تعرف کراؤ مغیرہ نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں سخت بدبختیوں میں گرے ہوئے اور ایک زمانے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے بھوک کے مارے چمڑا اور خجور کی گھٹلیاں تک چوس لیتے تھے اون اور بالوں کا لباس پہنتے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے ہمارے یہی حالات تھے جب زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار نے جس کا ذکر بلند اور جس کی عظمت بڑی ہے ہماری طرف خود ہمارے لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے پھر ہمارے نبی اور پھر مزید وضاحت کرتے ہیں ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا یعنی صحابہ اکرام پر بالکل یہ واضح ہے کہ نبی اور رسول دو الگ الگ مناسب ہیں اچھا اور رسالت ماہب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر فائز ہے نبی تو آپ ہیں لیکن نبی کے ساتھ رسول بھی ہیں اس کو اور بعض روایات میں بھی دیکھیں گے کہ خود رسول اللہ نے بڑی ہی بضاحت کے ساتھ خود بیان کیا ہے ایک دعا سکھائی ہے جو ہم رات کے وقت پڑھتے ہیں تو اس میں کسی صحابی نے غلطی سے اس طرح پڑا کہ وَرَسُولِكَ الَّذِي ارْسَلْتَا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس طرح پڑھو وَبِنَبِيَكَ الَّذِي ارْسَلْتَا یعنی وہ نبی جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے تو یہ یہاں پر اسی طرح بیان کرتے ہیں جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے پھر ہمارے نبی ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں ہمیں حکم دیا ہمیں حکم دیا یعنی یہ واضح کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا یعنی ہم معمور ہیں اپنے کسی اجتحاد سے کوئی فیصلہ کر کے سلطنت وسیع کرنے علاقے فتح کرنے یا اپنی سلطنت بن گئی ہے تو دنیا میں جیسے فاتحین نکلتے ہیں اس طرح نہیں نکلتے ہیں ہم اصل میں اپنے پیغمبر کے حکم پر نکلے ہیں یا مدافقت کا تو اب سوال نہیں ہے یہ خود آئے ہیں ہمیں حکم دیا کس نے ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دینا قبول کرلو وہی حکم ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا وہی سورہ توبہ کا حکم اسی کونوں نے حوالہ دیا ایمان لانا ہوگا ورنہ جزیہ دینا اور ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے پروردگار کے پیغام سے یہ بات بھی پہنچائی کہ ان جنگوں میں ہمارا جو آدمی قتل ہو جائے گا وہ جنت کی ایسی آسائشوں میں پہنچے گا کہ اس جیسی آسائشیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی یہ تو خیر بشارت ہے دوسرا پہلو اہم ہے اور جو ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہو یعنی ہمارے لیے غلبے کی بشارت ہے اس معاملے میں کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی ہمیں ہدایت بھی رسول اللہ نے فرمائی ہے اور ہمیں یہ بشارتیں بھی اللہ کے رسول نے برائے راست نہیں ہے یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے یعنی کہ بدر کا معاملہ ہوا تو اسی طرح بات واضح کر دی گئی نتیجہ بتا دیا جائے اسی طرح باقی جو مار کے ہوئے وہاں پر بھی اللہ تعالی کی نصرت بھی اسی طرح شامل حال رہی اس کی بشارتیں بھی اسی طرح رہی میں اس کے اس حصے کے کیونکہ یہ رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان ہوئی ہے نمس الجلد والنوامل الجوع ونلبس الوبر والشار ونعبد الشجر بالحجر فبیننہ نو قذالک باس رب السماوات ورب الاردین تعالی ذکره و جل تظمته علینا نبی من انفسنا نارف عباہ و امہ فعمرنا نبینا رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ان نقاتلکم حتی تابد اللہ وعدہ او تود الجزیہ و اخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسالت ربنا انہو من قتل مننا سارا الالجنہ فی نعیم لم یرا مصلہ قت و من بکی مننا ملک رکابک یہ عربی الفاظ تھے اور کیونکہ یہ بہت اہم ہے اس وجہ سے میں دوبارہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تصویر واضح رہے ہم عرب کے لوگ ہیں سخت بدبختیوں میں گرے ہوئے اور ایک زمانے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے پوک کے مارے چمڑا اور خجور کی گھٹیاں تک چوس لیتے تھے اون اور بالوں کا لباس پہنتے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے ہمارے یہی حالات تھے جب زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار نے جس کا ذکر بلند اور جس کی عظمت بڑی ہے ہماری طرف خود ہمارے لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم پھوپ پہچانتے تھے پھر ہمارے نبی ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تو بھارے ساتھ جنگ کریں یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دینا قبول کر لو اور ہمارے نبی نے ہمارے پروردگار کے پیغام سے یہ بات بھی پہنچائی کہ ان جنگوں میں ہمارا جو آدمی قتل ہو جائے گا وہ جنت کی ایسی آسائشوں میں پہنچے گا کہ اس جیسی آسائشیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی اور جو محمد سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تقریر ہے ایک صحابی نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اپنا موقف اپنے آنے کا پس منظر کس نے حکم دیا ہے وہ کس کے معمور ہیں سب کچھ بیان کر دیا نتیجہ کیا نکلے تھا نتیجہ بھی بیان کر دیا اس نے یہ سنا ترجمان نے یہ سنا تو کہا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے یعنی اب اس کا نتیجہ ایک یہ تھا کہ وہ سرف گندہ ہو جاتے جھک جاتے مان لیتے لیکن اس نے سرکشی کے ساتھ جواب دیا ہے اس نے یہ سنا تو کہا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے وہ ایک بڑی سلطنت یہ لوگ قبائلی علاقے کے لوگ ہیں مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے ہماری اور تمہاری اس نے کہا یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اور وہاں ایک لومڑی تھی یعنی یہ جو عجم کی سلطنتیں ہیں ان میں بڑی خوشحالی تھی ان میں رفائیت تھی ان میں تمدن بھی اس زبانے کے لحاظ سے اپنے روج پر تھا تو اس کو اس نے خوشبودار پودوں کے باغ سے تشبیح لی جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اور وہاں ایک لومڑی تھی جس نے اس کو ستا رکھا تھا جیانسے قبائلی علاقے کے لوگ ہیں باغ کے مالک نے اس لومڑی سے کہا اے لومڑی میں کچھ احتمام کرتا کہ تم یہ قتل کر دیا جائے یعنی تم یہاں آئے ہو کرنا تو ہمیں یہ تھا کہ آتے ہی تمہاری گردن مار دیتے لیکن اب تم یہاں مرو گے تمہاری لاشے ہوں گی اس سے ہماری اس سلطنت میں یا تشبیح کے لحاظ سے کہیے تو خوشبودار باغ میں بو پھیلے گی یہ تحقیر کے انداز میں اس نے مثال دی ہے تو اپنے مردہ جسے کی بدبو سے میرے باغ کو بھر دے گی تو میں کچھ احتمام کرتا کہ تم یہ قتل کر دیا جائے ہمارا معاملہ بھی یہی ہے اگر ہم کو بھی یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے مردار جسم سے ہمارے شہر بدبودار ہو جائیں گے تو ہم کل ہی تم لوگوں کو قتل کر چکے ہوتے ہیں اچھا یعنی جو وہ اپنی حیثیت سمجھتے ہیں جس تم تراب کے ساتھ وہ آئے ہیں جو ان کا پس منظر ہے ان کا خیال ہے تو چونٹیاں ہیں ابھی کچل ڈالیں گے اگر ہم کو بھی یہ اندیشہ نہ ہوتا تمہارے مردار جسم سے ہمارے شہر بدبودار ہو جائیں گے تو ہم کل ہی تم لوگ قتل کر چکے ہوتے اس پر مغیرہ کہنے لگے اب انہوں نے بھی اسی تمثیل کو دہرا کے جواب دیا اس پر مغیرہ کہنے لگے جانتے ہو کہ لومڑی نے باگ کے مالک کو کیا جواب دیا تھا اچھا یعنی انہوں نے کہا نا کہ خوشبودار باگ کو ایک لومڑی خراب کرنے آ جاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ لومڑی نے باگ کے مالک کو کیا جواب دیا تھا اس نے پوچھا کیا دیا تھا مغیرہ نے کہا اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے خوشبودار پودوں کے درمیان تمہارے اس باگ میں مرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اس بے آبو گیا ملک میں جاؤں جہاں کچھ بھی نہیں ہے اچھا یعنی ہم تو اپنے پیچھے ایک سنگلاک زمین چھوڑ کے آئے ہیں اور آگے ہیں تو اچھا ہے اگر تمہارا باگ خوشبودار ہے تو پھر یہاں مرنا بہتر ہے اس میں ایک خاص طرح کی تاریز ہے اگر آپ گوھر کریں تو جملے میں اس باگ میں مرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اس بے آبو گیا ملک میں جاؤں جہاں کچھ بھی نہیں ہے ہم ان بدبختیوں میں کبھی لوٹنے کے نہیں ہیں یہاں تک کہ تم لوگ جس صورتحال میں ہو تمہارے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں یعنی ہمارے لیے اب یہ مقدر ہو چکا ہے کہ یہ تمدن یہ رفائیت یہ سلطنتیں اب ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گی ہمیں اس میں اب شامل ہونا ہے ہم واپس ہونے کے لیے نہیں آئے کس اعتماد سے بات کر رہے ہیں ہم سب یہاں تک کہ تم لوگ جس صورتحال میں ہو تمہارے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں یا اسی جدو جد میں مر جائیں جو بیر کہتے ہیں کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے ہیں یعنی یہ ہو گئی تقریر معاملہ ختم ہو گیا جیسا اس نے سوال کیا ویسا ہی اس کو جواب مل گیا راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا جو بیر کی روایت یہ تھی کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے نہ ہم نے ان سے جنگ کی اور نہ ان لوگوں نے یعنی اس کے بعد یہ نہیں کہ جنگ شروع ہو گئی بلکہ وہ پورا دن اسی طرح گزر گیا راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا ان کافروں کہیں اب ذرا تصویر دیکھئے جیسے بدر میں قریش آئے تھے تو ان کو ایک طرح کی برتری حاصل تھی تعداد میں بھی اسلحے میں بھی تھی اور سامانے جنگ میں بھی ان کافروں کے لشکر یوں امڈے چلے آ رہے تھے جیسے لوہے کے پہاڑ ہوں بڑا لشکر تھا وہ آپس میں اہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیئے گئے تھے یہاں تک کہ ایک رسی میں سات بندے ہوئے تھے اچھا یعنی انہوں نے گویا اس جنگ میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے باندھ لیا تھا گروپ بنا کے تاکہ کوئی بھاگنے نہ پائے اپنے پیچھے انہوں نے لوہے کے کانٹے رکھ دیئے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے جو فرار ہوا یہ کانٹے اسے زبا کر ڈالیں یہ احتمال انہوں نے کیا گویا اپنا سب کچھ ختم کر کے وہ اب یہ چاہتے تھے کہ یہ جو خطرہ آگیا ہے ہماری سلطنوں کے لیے اس خطرے کا خاتمہ کر لیں چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی کسرت دیکھی یعنی یہ کسرت یہ تیاری یہ عظم یہ ارادہ اس طرح بند کے کھڑے ہیں تو فرمایا میں نے آج تک اس طرح کی کمزوری نہیں دیکھی چونکہ لشکر کے سالار ہے نومان اور مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سیادیوں میں سے ہے بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں تو یہ تفسرہ کر رہے ہیں ان کو توجب ہوا ہے کہ ہم تاخیر کیوں کر رہے ہیں حملے میں حملہ کر دینا چاہیے تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس طرح کی کمزوری نہیں دیکھی اس طرح تو ہمارے یہ دشمن چھوڑ دیے جائیں گے کہ آرام سے سوتے رہیں اور انہیں کسی سبکت کا اندیشہ نہ ہو ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں سبکت کر کے حملہ کرنا یہ زیادہ نتیجہ خیز رہتا ہے تو یہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے بخدا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں فورا ان پر ٹوٹ پڑتا رائے دیے تفسرہ بھی کیا ہے لیکن اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ حکم ادولی کر کے کوئی اقدام کر ڈالے بخدا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا یعنی میں امیر ہوتا تو میں فورا ان پر ٹوٹ پڑتا اس پر نومان رضی اللہ عنہ نے جو امیر ہے انہوں نے جواب دیا اللہ اس طرح کی کئی جنگیں یہ کہ جواب میں کتنی شاہستگی ہے کتنی تہذیب ہے اللہ کے پیغمبر نے اپنی تربیت سے صحابہ کو کیا بنا دیا تھا نومان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس طرح کی کئی جنگیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھا چکا ہے یعنی مجھے یہ اطراف ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھی رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ ملکل جنگیں کی ہیں پھر آپ کو اس نے کبھی شرمندہ کیا نہ رسوہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں فتوحات ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کیا لیکن آپ اپنا عذر پیش کرتے ہیں اور دیکھئے کس شاہستگی سے پیش کرتے ہیں لیکن میرے انتظار کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مارکوں میں اس طرح شرکت کی ہے کہ آپ جب دن کی پدا میں جنگ نہیں کرتے تھے یعنی یا تو جنگ صبح کے وقت شروع ہو جاتی تھی اگر اس وقت نہیں ہو گئی تو لازم انتظار کرتے ہیں یعنی وہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ایک ایک ادام محفوظ کر رکھی کیا کام کس وقت کیا ہے کیسے کیا ہے میرے انتظار کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مارکوں میں اس طرح شرکت کی ہے کہ آپ جب دن کی پدا میں جنگ نہیں کرتے تھے تو لازم انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے ہوائیں چلنے لگیں اور اللہ کی مدد نازل ہو جائے ظاہرہ دعا بھی کرتے تھے انذار بھی کرتے تھے اور پھر یہ نہیں کہ دوپہر کے وقت یا چڑے سورج میں جنگ چھیڑ دی جائے اس میں گرمی بھی ہوتی ہے حدت بھی اور سہران کی جنگ ہے تو آپ پھر سورج ڈھلنے کا انتظار کرتے تھے اور یہ معلوم ہے کہ ان علاقوں میں جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ہوا بھی چلنے لگتی ہے موسم خوٹیوار ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد نازل ہو جائے اس کے بعد یعنی یہ انہوں نے ان کو جواب دیا اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا اب انہوں نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے کہا لوگوں میرے اس جنڈے کو دیکھتے رہو میں جب اس کو حرکت دوں تو تیاری کر لینا یعنی ظاہر ہے بارہ ہزار کا لشکر ہے آواز پہنچانا آسان نہیں ہوتا تو علامت مقرر کی گئی لوگوں میرے اس جنڈے کو دیکھتے رہو میں جب اس کو حرکت دوں تو تیاری کر لینا جو اپنا نیزہ مارنا چاہے وہ اسے تیار رکھے جو اپنی لاتھی چلانا چاہے لاتھی تیار کر لے جو خنجر چلانے کا ارادہ رکھتا ہو خنجر تیار رکھے اور جو اپنی تلوار سے مارنا چاہتا ہو تلوار تیار کر لے سنو لوگوں میں اس جنڈے کو دوسری مرتبہ حرکت دوں گا تو تم لوگ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ گے یعنی پہلی مرتبہ حرکت میں تیاری شروع ہو جائے گی اور دوسری مرتبہ حملے کا مطلب ہے کہ اب کسی بھی وقت ازن دیا جا سکتا ہے ٹھیک پھر میں اس کو تیسری مرتبہ حرکت دوں گا تم اسے دیکھو تو اللہ کی طرف سے خوشبختی کے بھروسے پر ٹوٹ پڑو پھر اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا بھائی امیر ہوگا اور وہ بھی قتل ہو جائے تو حزیفہ امیر ہوں گے اور اگر حزیفہ بھی قتل ہو جائیں تو مغیرہ بن شعبہ امیر بنا لیے جائیں زیاد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کا بیان ہے یعنی اب جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے قتل کر دا یعنی جو مقابلے میں لشکر آیا تھا وہ گاجر اور مولی کی طرح کٹ کر پھینک دیا گیا زیاد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے قتل کر ڈالا پھر انہوں نے شہد اور گھی سے لدہ ہوا ایک خچر دیکھا جس پر مقتولوں کا ڈھیر تھا یعنی سامان تھا شہد لدہ ہوا تھا خچر پر اور گھی بھی اور پھر اس کے اوپر مقتولوں کا ڈھیر تھا میں تو اس کو مچھلیوں کے ایک ڈھیری سے تشبیح دوں گا جو ایک دوسرے پر ڈال دی گئی ہیں یعنی جس طرح مچھیریں مشلیاں پکڑتے ہیں اور ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ایک گھیر بن جاتا ہے تو مقتول اس طرح پڑے ہوئے تھے اس جنگ کے سو مجھ پر واضح ہو گیا یعنی یہ دیکھ کے وہ اب اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ یہ اب انسانوں کا کام نہیں تھا یعنی اس طرح نہیں لوگ مارے جاتے ہیں جنگیں ہوتی ہیں ان میں دونوں طرف کے لوگ مرتے بھی ہیں لیکن یہ حال نہیں ہوتا جو یہاں ہو گیا تو وہ کہتے ہیں سو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین ہی پر ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ قضیہ تھا زمین کا زمین میں ہی اس کو ہاف ہونا تھا سو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین ہی پر ہوتے ہیں لیکن یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کر ڈالا ہے سبحان اللہ وہاں پر بھی دیکھئے نا کہ جب بدر پہ ہم نے پڑا تو قرآن مجید نے کیا کہا تم نے ان کو قتل نہیں کیا یہ تو ہم نے قتل کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکر پھینکے تھے تو فرمایا تم نے نہیں پھینکے وہ تو ہم نے پھینکے تھے تو گویا نتیجے کو اپنی طرف منصوب کیا لیکن یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کر ڈالا ہے چنانچہ مسلمان غالب آگئے نومان بن مقرن ان کے بھائی شہید ہو گئے اور امارت خزیفہ رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گئی یہ بخاری کی روایت ہے اس لئے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس سے آپ ایک تصویر اپنے سامنے رکھیں اصل میں تمام جنگوں کی یہی تصویر ہے جو بعد میں صحابہ اکرام نے کی ہیں اور اسی طرح پیہ در پیہ پھر فتوحات ہوتی چلی گئیں یہاں تک کہ جہاں جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی وہ سارا علاقہ اسی اصول پر زیر نگی ہوا اور صرف زیر نگی نہیں ہوا بلکہ اس پر اس قانون کا نفاظ کر دیا گیا حتی یوت الجزیتان یدم وہم ساغرون قانون اور اس پر عمل درامت کا بیان تھا جو اب صحابہ کے اس اقدام کی توضیح کے بعد پائے تکمیل کو پہنچ دیا ہے یہ سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ اگرچہ یہ معاملہ قرآن مجید میں اس وضاحت کے ساتھ بیان ہوا قرآن مجید نے اس کی تفصیلات کی ہیں بلکہ میں تو یہ ارز کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اصل موضوع یہی ہے قرآن مجید کے بارے میں یہی بات صحیح اگر اس کا تعرف کرایا جائے کہ وہ پیغمبر کی سرگوشتہ انذار ہے اس لیے یہ کسی ایک جگہ یا دو مقامات پر یا تین مقامات پر قانون بیاننے ہوا قانون بھی جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اطلاق بھی جگہ جگہ دکھایا گیا ہے کوئی ضرورت نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کبھی کچھ فرمائیں لیکن آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قانون کی کبھی وضاحت کی تو اپنی ذات سے متعلق اس قانون کی آپ نے بھی وضاحت کی اور یہ روایتوں میں موجود ہے تو میں اب وہ روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ زیادہ نہیں ہیں اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس قانون کو جس طرح پیش کر رہے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اس کو سمجھا ہے اسی طرح پیش کیا ہے اسی طرح اس کی وضاحت کی ہے اسی طرح اس کے نتائج بیان کی یہ پہلی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مسند اب بن حمید سے ہے رقم ہے پانچ سو پنتالیس اَنَبِي بُرْدَا اَنَبِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ حَازِ الْأُمَّةُ اُمَّةٌ مَرْحُومًا عَذَابُهَا بِعَيْدِيْهَا اِذَا کَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةَ دُفِعَا الٰى قُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الزِّمَّةَ اَوْ مِنْ اَهْلِ الشِّرْقِ فَيُقَال حَازَ فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ ابو بُرْدَ اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امت جس میں میری بیست ہوئی یعنی رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جیسے ہم نے بتایا کہ اولین مخاطبین کون تھے وہ بنی اسماعیل تھے قریش تھے جن کو مشرقین عرب کہا گیا ہے دوسرے کون تھے اہلِ کتاب وہ جزیرہ نمائی عرب میں بھی تھے اور جزیرہ نمائی عرب کے باہر بھی تھے اس پورے گروہ کے لیے یا ان سب جماعتوں کے لیے یہ امت کا لفظ استعمال کیا ہے یہ امت جس میں میری بیست ہوئی وہ امت ہے کہ اس پر بڑی رحمت ہوئی ہے آپ ذرا دیکھئے کہ تمام رسولوں کی سرگزشتہ قرآن میں پڑھ چکے کیا ہوا ہے زیادہ تر یہی ہوا ہے سوائے حضرت مسیح کے ایک وہی استثناء ہے سب کے سب آسمان کے عذاب سے تباہ کر دیئے گئے ٹھیک حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے مخاطبین ہیں اس پر بڑی رحمت ہوئی ہے اس پر عذاب ہی نہیں کہ ہاتھوں سے آئے گئے یہ اس قانون کی وضاعت کی کہ عذاب میں یہ فرق کیا گیا ہے یہ ہم بیان کر چکے ہیں کیوں کیا گیا ہے قرآن نے بتایا ہے قرآن مجید کی آیات سامنے رکھ چکے ہیں رسول اللہ نے بھی اس کو اسی طرح سمجھا اور بیان کیا ہے اس پر عذاب ہی نہیں کہ ہاتھوں سے آئے گا پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی ان کے اہلِ زمہ یا اہلِ شرک میں سے دونوں ہی گروہ ہیں نا اہلِ زمہ کون ہیں یہ جن سے جزیہ لینا ہے اہلِ کتاب اور اہلِ شرک کون ہیں وہ المشکون جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے تو وہاں بھی ان کے اہلِ زمہ یا اہلِ شرک میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا یعنی قیامت میں یہاں تو یہ عذاب آ گیا سزا دے دی گئی جن کو سزا دی گئی ہے وہ قیامت میں بھی میرے صحابہ کے حوالے کر دیے جائیں گے اچھا ان کے اہلِ زمہ یا اہلِ شرک میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا یہ جب کہا کہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے یہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں تو صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یا تم عذاب کا تازیانہ ان کی پیٹ پر برساؤ گے اور یا خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے یہ گویا فدیہ بن گئے میں نے لکھا ہے یعنی اس لحاظ سے فدیہ ہے کہ اس پر عذاب کا جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس کو نافذ کرنے سے انکار کر دیتے تو اس کی لگہ تم جہنم کا اندر بنتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ میری امت کے معاملے میں آسمان سے عذاب نہیں آگا میری امت یعنی میری امت دعوت جن کی طرف مجھے مبوس کیا گیا ہے جن کو مجھے خدا کا پیغام پہنچانا تھا جن پر میرے ذریعے سے اتمام حجت ہوگا اور رسولوں کے قانون کے مطابق اللہ نے سزا دینی ہے تو یہ بڑا کرم فرمایا اللہ تعالی نے کہ ان پر یہ سزا آسمان سے نافذ نہیں کی جائے یہ وہ پہلو ہے جو لوگوں کے لیے بڑی حد تک نافہمی کا باعث بنا ہے اس لیے اس پر میں نے بھی بار بار توجہ دلائی ہے اور یہاں دیکھئے خود حضور بھی یہ توجہ دلائے ہیں کہ عذاب آسمان سے نہیں آیا تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور کیوں نہیں آیا اس پر ہم تفہیل سے بات کرتے ہیں اس کے بعد جو دوسری روایت ہے یہ مسلم سے لی گئی ہے رقم ہے پانچ ہزار ایک سو تیرہ انعیاز ابن حمارن المجاشئی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال ذات یوم فی خطبتہ الا ان ربی امرنی انولمکم ما جہلتم مما علمنی یومی حازا کلو مالن نحلتو عبدن حلال و انی خلقتو عبادی حنفاء کلہم و انہم اتتھمو الشیاتین فشتالتو من دینہم و حرمت علیہم ما عللتو لہم و امرتھم من یشرکو بی ما لم انزل به سلطانہ و امرتھم من یغیر خلقی و ان اللہ نظرہ الہلالرد و مکتہم عربہم و عجمہم ملا بقایا من اہلالکتاب و قال یا محمد انما باستوک لیبتلیک و ابتلیبک و انزلتو علیک کتابا لا یغسلوه الما تکرعو نائم و یقزان و ان اللہ امرنیا نحرک قریشن ف قلتو ربی ازاین یلسغو راسی فیدو خبزا کالاستخرجہم کم استخرجوک و اگزہم نغزکا و عنفک فسننفکو علیک و بس جائشن نبس خمستم مثلہو و قاتل بمن اتاک من اصاب ٹھیک عیاز بن حمار مجاشی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ختمے میں ارشاد فرمایا لوگوں سنو میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو باتیں اس نے مجھے سکھائی ہیں اور جن سے تم نواقف ہو میں تمہیں سکھا دوں یعنی بڑے احتمام سے آپ نے یہ بات کی ہے میرے رب نے فرمایا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے کسی بندے کو دے دیا ہے وہ اس کے لئے حلال ہے اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے لیکن پھر شیاتین نے ان کے پاس آ کر ان کے دین سے انہیں پھیر دیا اور میں نے اپنے بندوں کے لئے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہوں نے وہ ان کے لئے حرام کر دی اور ان کو ترغیب دی کہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے لئے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری اور ترغیب دی کہ میری بنائی ہوئی ساخت کو تبیل کر دیں یہ تمہید میں رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی پھر فرمایا اور مزید یہ کہ اللہ تعالی نے زمین والوں پر نظر ڈالی تو اہل کتاب کے کچھ بچے ہوئے لوگوں کے سوا وہ ان کے سب عرب و عجم سے ناراض ہوا یعنی یہ بے ست سے پہلے کی صورتحال ہے اہل کتاب کے کچھ لوگ البتہ اللہ کی بندگی پر قائم تھے لیکن زیادہ تر بڑے پیمانے پر انحراف ہو چکا تھا چنانچہ عرب و عجم سے ناراض ہوا اور فرمایا اے محمد میں نے تمہیں اس لئے بھیجا ہے کہ تم کو آزماؤں اور تمہارے ذریعے سے دوسروں کو بھی آزماؤں یعنی پیغمبر بھی آزمائش میں ہوتے ہیں ایک ہی قانون ہے سب کے لئے اور میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کیا جسے کوئی پانی نہیں دو سکے گا اور تم سوتے جاگتے اس کتاب کو پڑھو گے اور کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں یعنی پہلے یہ بات ان الفاظ میں آپ کو بتائی گئی کہ آپ کے لئے یہ قائدہ ہے اس پر میں نے ارس کیا کہ پروردگار میں یہ کروں تو قریش کے لوگ تو میرا سر پھاڑ کر اسے کھائی ہوئی روٹی بنا دیں گے نائرہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکل تنہا تھے یہ بات کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس قانون کا نفاظ کریں تو آپ نے اپنا حضر پیش کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو نکلنے کے لئے کہنا جس طرح انہوں نے تمہیں نکلنے کے لئے کہا ہے اور ان سے جنگ کرنا ہم بھی تمہارے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے یعنی مطلب یہ کہ قریش کو جلا ڈالنے کی یہ صورت ہوگی یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے اور تم اپنے مجاہدین پر خرچ کرنا یعنی تمہارے ساتھی ہوں گے تمہارے صحابہ ہوں گے ان قریب ہم بھی تم پر انعائد فرمائیں گے اور اپنا لشکر روانہ کرنا ہم اس کے ساتھ پانچ گنا لشکر مزید روانہ کر دیں گے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہت اپردائی زمانے کا کوئی رویا ہے یا وہی ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہوگا ابھی بدر بہت دور ہے اور دوسرے مارکے اور تم یہ قتال اپنے فرما برداروں کو لے کر ان کے ذریعے سے اپنے نافرمانوں کے ساتھ کرنا تو اس میں گویا یہ بتایا گیا اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت سنائی کہ اللہ تعالی نے اس طرح مجھے یہ ذمہ داری دی ہے میرے ہاتھوں یا میرے صحابہ کے ہاتھوں سے اب یہ عذاب نازل ہوگا یہ جو فرمایا تھا کہ قریش کو جلا ڈالوں تو اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جب وہ تقزیب کر دیں تو اسی طرح جلا ڈالوں جس طرح ان سے پہلی قومیں اپنے رسولوں کی تقزیب کے جرم میں آسمان کے عذاب سے جلا کر بسم کر دیں یہی تصور آئے گا سامنے جب جلا ڈالوں کہا جائے گا اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالی نے وضاحت کی کہ یہ سب کچھ صحابہ کے ہاتھوں سے ہوگا تمہارے ہاتھوں سے ہوگا اس کی صورت قتال کی ہوگی اور اس کا نتیجہ اس قتل عام میں نکلے گا تو اس کو بھی میں نے واضح کیا ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے قریش کو جلا ڈالنے کی صورت یہ ہوگی کہ ان پر خدا کا عذاب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا یہ ٹھیک اس قانون کا بیان ہے جو آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ وضاحت وہاں اس طرح فرمائی اور یہاں اس طرح رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو واضح کیا میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ غالباً مکہ کے زمانے کا کوئی رویا ہے یا وہی ہے جس میں آپ کو یہ تصویر دکھائیں گے ٹھیک اس کے بعد اب اگری روایت مصنف ابن ابی شہبہ کی ہے رقم ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو تین تیس ان ابن عمر قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِسْتُ بَعْنَ يَدِ سَا بِسْسَيْف بُعِسْتُ بَعْنَ يَدِ سَا تِبِسْسَيْف حَتَّى يُوْبَدَ اللَّهُ وَهْدَوُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْن اِنَّ اللَّهَ جَالَ رِزْكِ تَحْتَ ذِلِّ رُمْحِ وَجَالَ الزِّلَّةَ وَالصَّغَارَ عَلَى مَنْ خَالَ فَعَمْرِ وَمَنْ تَشَبَّحَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْحُمِ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے یعنی باقی پیغمبروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ باہر نکلے تو آسمان سے عذاب آگیا ہے لیکن قیامت سے پہلے میں آخری رسول ہوں ایک قیامت سے پہلے کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں اب کسی اور کو نہیں آنا میں آخری رسول ہوں اور مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے میں اس کے ذریعے سے لڑوں گا یعنی مجھے کتال کرنا ہے میری طرف سے یہی اقدام ہوگا یہاں تک کہ اس سرزمین میں یعنی غائت یہ نہیں ہے کہ یہاں کسی کی مجھے مدافعت کرنی ہے کسی جارہیت کا مقابلہ کرنا ہے نہیں میرے لیے جو غائت مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اس سرزمین میں تنہا ایک خدا کی عبادت کی جائے یہ دیکھئے ایک ہی جملے میں سب کچھ بیان کر دی ہے یعنی میں رسول ہوں ان کو صدا بھی ملنی ہے یہ جزیرہ نمائی عرب ہے جیسے اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے مرکز کے لیے خاص کیا ہے اس میں اب صرف اسی کی عبادت ہوگی اور یہاں اسی کا غلبہ بھی قائم ہونا ہے اور وہ بات جو قرآن بیان کرتا ہے یزرول الدین کلے یعنی ہر دین پر گویا غلبہ قائم ہو جانا ہے یہاں تک کہ اس سرزمین میں تنہا ایک خدا کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرایا جائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے اور جو میرے حکم کی خلاف وردی کریں اس کے لیے یعنی میں رسول ہوں میں آیا ہوں جو لوگ اب میرا انکار کریں گے اب دیکھئے عذاب کو میں نے کیسے بیان کیا قرآن مجید کے الفاظ کیا تھے فَأُلَعِكَ فِلْعَذَلِّينَ ذلت کا عذاب ہوتا ہے اصل میں ذلت اور محکومی کا فیصلہ کر بھی ذلت محکومی غلامی جس طرح کے ابن کثیر کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں اصل عذاب یہ ہوتا ہے یعنی اس کی صورت پھر یہ بنتی ہے کہ یا ذلت کی زندگی ہوتی ہے یا ذلت کی موت ہوتی ہے تو حضور نے انہی الفاظ میں بیان کر رہا یاد رکھو جو کسی قوم کی طرح ہو کر رہے گا وہ پھر انہی میں شمار ہوگا یہ ظاہر ہے کہ یہ اس موقع کی بات صاف معلوم ہوتا ہے جب اقدامات شروع ہو رہے ہیں اس میں اب پہلے ہم بیان کر چکے ہیں بڑی تفصیل سے بیان کر چکے کہ بستنیوں میں مسلمان تھے لوگ تو ان کو کہا گیا کہ نکل آئے وہاں سے یعنی اس سے پہلے کے اقدام کیا جائے اب یہاں تنبیہ کر دی کہ اگر نہیں نکلو گے تو تمہیں بھی انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا اور تم پر بھی سزا نہ حفظ ہو گئے رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی خاص موقع پر اس بات کی وضاعت کی ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرا رسک میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا گیا ہے یعنی اب انبال غنیمت ہیں جن سے گویا اس سلطنت کی پدا ہو رہی ہے اس کا بیت المال اسی سے بنے گا میرا رسک سے مراد میری قوم کا سب سے پہلے جو چیزیں ہمارے خزانے میں آئیں گی وہ ادھر ہی سے آئیں گی اس میں بعض چیزوں کی میں نے وضاحت کی ہے وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ جو آپ نے فرمایا کہ عذاب اس طرح آئے گا تلوار کا حکم دیا گیا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ کی قوم پر آسمان سے عذاب نہیں آیا یہ بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے بلکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کے مقذبین کو وہ تلواروں کے ذریعے سے ان کے جرم کی سزاد دیں اچھا اب اس کے بعد یہ جس زمین کا ذکر ہے کہ یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو سرزمین عرب مراد ہے جسے اللہ تعالی نے توحید کے مرکز کی حیثیت سے اپنی دعوت کے لیے خاص کر رکھا ہے اور جس کے بارے میں اس کا قانون یہ ہے کہ لا يشتمع فیہ دینان اس میں دو دین کبھی جمع نہیں ہوگی یہ کیوں ضروری تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصبت و رسول کی حیثیت سے یہ تھا کہ حجت پوری ہوگی قوم پہ عذاب آئے گا اور آپ کے صحابہ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس سرزمین کو شرق سے پاک کرنا ہے اور حرم کی اصل حیثیت پہل کرنی ہے اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ پارے ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے اب یہ سرزمین بھی ہر طرف سے نہ صرف یہ کہ محفوظ ہو جائے بلکہ آئندہ قیامت تک کے لیے اس بات کی علامت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت اس طرح ظاہر ہوا کرتی ہے تو یہ سارے پہلو مقصود تھے اس کو آپ نے بھی بیان کیا ہے میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ بات جو کہی ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فرمایا ہے کہ جو قوم کے ساتھ مشابیت اختیار کرے گا اس کو لوگ بہت غلط سمجھے ہیں اس کی مضاحت میں نے پہلے بھی کر دی میرا نوٹ بھی اس پر سن لیجئے یعنی عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو منکرین سے الگ نہیں کرے گا اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا حکم قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ان کے لیے دیا گیا ہے یہ اس لیے فرمایا کہ رسولوں کی تقذیب کے نتیجے میں جو دینونت جو جزا و سزا کسی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے اس میں تمام فیصلے ظاہری کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کرے اور ہجرت کر کے اپنی قوم سے الگ ہو جائے تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم بیان کر چکے کہ اسی مقصد کے لیے محلت دی گئی ایک لمبا عرصہ دیا گیا صحابہ کرام نے ایسے اقدامات کیے جن سے وہ لوگ باہر نکل سکے جو ایمان لاشکے تھے یا ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے تو اس میں بہت سی چیزوں کی نہائیت جامع الفاظ میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے اور اس طرح گویا وہ پوری بات جو قرآن مجید نے بیان کیا اور جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو موکی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا اور پھر فرمایا تھا کہ یعنی اب سارے ادھیان جو اس سرزمین کے ادھیان ہیں یا یہ دائرہ دعوت جو مقرر کر دیا گیا ہے اس کے ادھیان ہیں ان پر اس دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا یہ سارے پہلو ہیں جن کو خود رسول اللہ بھی مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہیں اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت ہے یہ بخاری سے لی گئی ہے رقم ہے چوبیس ان عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرتو ان وقاتل الناس حتی يشدو اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ وَيُقِيمُ السَّلَا وَيُوتُ الزَّقَا فَإِذَا فَعَلُوا عَسَمُوا مِنِّ دِمَاهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں ان لوگوں سے یعنی یہ میری امت دعوت جن لوگوں کو میں نے پیغام پہنچا دیا ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب آسمان سے معاملہ نہیں کرے گا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہ مشرقین عرب اور یہ اہل کتاب یہاں تک کہ یہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور اس بات کی شہادت دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں پھر جب یہ کر لیں تو ان کی جانے اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مشرقین عرب کا یعنی جن کے لیے موتی کی سزا تھی لیکن ظاہر ہے کہ قتال کا حکم آپ کو اہل کتاب کے لیے بھی دیا گیا ہے یہاں آپ خاص طور پر مشرقین عرب کا ذکر کر رہے ہیں میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ یہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور اس بات کی شہادت دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں ہم پڑھ چکے فہین تابو وہ شرق چھوڑ دیں اپنے پرانے دین کو چھوڑیں اس دین کو قبول کر لیں یہاں اس کی وضاعت کر دیا آپ نے کہ اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اس کی شہادت دیں اور محمد اللہ کے رسول ہے اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں بالکل یہی الفاظ قرآن کے ہیں سورہ توبہ کو یاد کیجئے پھر جب یہ کر لیں تو ان کی جانے اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے اللہ یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ لوگ اس حفاظت سے محروم کر دیا گیا یعنی اب گویا امان ہے اس کے بعد یہ امان لے آئے اب ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی جب کسی حق تلفی کا ازالہ مقصود ہوگا جیسے یہ کسی کو قتل کر دیں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے ورنہ ان کی جانے محفوظ ہیں راہ ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمہ ہے تو یہ تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے جس کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے وہاں کیا کہا تھا یعنی جب یہ توبہ کر لیں کن کے بارے میں کہا تھا مشرقین عرب کے بارے میں توبہ کر لیں نماز کا احتمام کریں زکاة ادا کریں یہی بات حضور نے یہاں فرمائی ہے تو یہ تو ٹھیک ٹھیک گویا اس آیت کا بیان ہے کہ آپ نے بھی یہ بات کسی موقع پر کسی وضاحت کے موقع پر اس طرح بیان فرما دی اور یہ بتا دیا کہ مشرقین عرب کے لیے میرے اولین مخاتبین کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے ٹھیک یہ روایات ہے ان کی روشنی میں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ قانون کیا ہے یہ قرآن میں کس طرح بیان ہوا ہے اور ہم نے جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ کس طرح اللہ کی کتاب کی تصریحات کے بھی مطابق ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرما دی قانون اتمام حجت کی یہ تعبیر ہے کیا قرآن مجید کے اندر کہاں زیر بحث ہے پورا قانون کیا ہے قانون کے متعلقات اس کے بعد اس کے اطلاقات میں پورے قرآن مجید میں رسولوں کی داستان بنی اسرائیل کا خصوصی معاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا قانون بدر میں کیا ہوا سورہ توبہ مشرقین عرب اور اہل کتاب یہ سب کچھ جاننے کے بعد آج ہم نے آپ سے یہ سمجھا کہ خود صحابہ اکرام نے اس قانون کو کیسے سمجھا اور اس قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو کیوں کر ادا کیا اور اسی طرح سے رسول اللہ علیہ وسلم نے پورے زخیر حدیث کے مطالعے کے بعد چند منتخب روایتیں کہ خود اس قانون کو کس وضاحت کے ساتھ اور کس اسرار کے ساتھ بیان کی ہے اپنی خصوصی حیثیت کو یہ سب کچھ آج پندرہ قسطوں میں مکمل ہوتا ہے قانون اتمام حجت پر آپ کا مصبت نکتہ نظر لیکن اس نکتہ نظر کو جاننے کے بعد سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نبی ایک مختلف چیز ہے اور رسولوں کے ساتھ یہ خاص قانون ایک مختلف چیز ہے نبی اور رسول کا یہ فرق کیا قرآن مجید میں بھی کہیں زیر بحث ہے اور اس فرق کو سامنے رکھ کر وہ کون سے دیگر دینی مباعث ہیں جن پر اس کا اثر پڑتا ہے آپ کے انسٹینڈن کے مطابق کے سارے موضوعات کو زیر بحث لائیں گے وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے یاد دیجئے اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ